بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ امراند خان نے نو اور دس مائی کے واقعات کے جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست ایڈوکیٹ حامد خان کے ذریعے دائر کی گئی سپریم کورٹ کے جلدز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے یہ استعداد کی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آمیر سعیدہ باسی سے آمیر بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں دیکھ یہ چیئمن تحریک انصاف امران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک تفصیلی آئینی درخواست دائر کر دی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استعداد کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نو اور دس مائی کو ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے ساتھ ہی اس درخواست میں امران خان نے آرٹیکل 245 کے نفاذ کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے پارٹی برگرز کی پکڑ دھکڑ اور گریفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آمی ایک کے تحت کورٹ مائشل کرنے کا جو اقدام ہے وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا اس کو بھی غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اور حامد خان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے اس میں نہ صرف وفاق پاکستان بلکہ انفرادی تحریکیوں پر نواز شریف شہباز شریف مریم نواز آصف علی درداری بلاول بھٹو درداری مولانا فضل رحمان کو بھی پریق بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس میں وزیرعالہ پنجاب محسن نکلی اس کے ساتھ ساتھ خیبر پفتن فاق کے وزیرعالہ آزم خان سمیت دیگر کو بھی پریق بنایا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سبیم کو بہت شکریہ آپ کے دفصیلات سے آگاہ کیا یوم تقریب شہدہ کے موقع پر جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب ہوئی تقریب کی مہمانے خصوصی آرمی چیف جنرل آسیم منیر تھے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا سابق چیئرمنٹ جائنٹ چیستہ سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائیڈ ندیم رضا قومی کروکی ٹیم کے کپتار باب رازم سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہدہ کے لوحکین نے تقریب میں شرکت کی جی ایچ کیو میں یادگار شہدہ پر یوم تقریب شہدہ کی مرکزی تقریب تقریب کے دوران شہدہ کی قربانیوں کو خراجی حقیدت پیش کیا گیا چیف آرمی چیف جنرل آسیم منیر تقریب کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے فاتح خانی اور خصوصی دعا کی جبکہ شہدہ پاکستان کو سلامی بھی پیش کی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا نے بھی یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے سابق چیئرمنٹ جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائیڈ ندیم رضا نے بھی یادگار شہدہ پر حاضری دی جی ایچ کیو میں تقریب کے دوران آئی جی اسلام آباد آرپیو راولپنڈی آلہ سرکاری افسران شہدہ کی لوہیکین چیمہ مرکزی رویت حلال کمیٹی طلبہ اور دیگر سماجی شخصیات نے بھی شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی مرکزی تقریب کے دوران شہدہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں شہدہ کی لوہیکین نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا اس موقع پر انہیں نقصانات پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت سے 1947 کو آزادی کی صدایں بلند ہوئیں 9 اور 10 مہی کے دوران دلخراش واقعات رونما ہوئے شاہی کا مجسمہ پاکستان کے دفاعی قوت کا ایک شہکار تھا قومی اپنے تاریخی ورثے کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں جو کام ہمارا عزلی دشمن بھی نہ کر سکا اپنوں نے دشمن اور دہشتگرد بن کر یہ واقعات سر انجام دیئے ہم سب بہت دکھی ہیں یہاں پر ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے وہاں پہ آکے یہیں سے 13 اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کی صدایں بلند ہوئیں نامائی اور دس مہی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے چاہی کی جو یادگار تھی اس کو راہ بنا دیا بلکل توڑ پھوڑ دیا جو دفاعی قوت ہے یہ اس کا ایک شاکار تھا دنیا کی قومیں تو اپنی شناخت کو تاریخی ورسوں کو وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا ان میں اور دہشتگردوں میں کوئی فرق نہیں ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں تیریک انصاف کے سابق ایم پی اے حاج جاوید اختر انساری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اللہ ہماری قبول کرے اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کی سیاست کرتے ہیں اندہ سیاسی مستقبل میں جو میرے دوست یہ جو میرا ساسا ہیں بیٹھے ہیں ان کی مشاورت سے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے جیسے پہلے انہوں نے تیرہ میں یارہ میں جب شمولیت کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آج جیننگ کریں گے آنے والے ٹائم میں یہ میرے دوست جو بھی مجھے گائیڈ کریں گے مشورہ دیں گے کیونکہ یہ اپارٹی کا اساسا فرقری ہوتے ہیں یہ دوست ہی ہوتے ہیں اگر کسی نے پیسے سے جیتنا ہوتا تو میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا تو میاں فیصل کبھی نہ آرتا تو یہ دوستوں کی جو محبت دس سال الحمدللہ میں نے خدمت کی ہے اور ساٹھ سال پہلے میرے بزرگ یعیوب دور میں کانسلر رہے ہیں حاجی مختار انساری کانسلر نازم رہے ہیں ہمارا یہی مشن رہا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے قوم کے خدمت کرنی ہیں اپنی عوام کے خدمت کرنی ہیں ہم ہر خوشی گمی میں اور دکھ سکھ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی یہ لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور میں اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ میں پہلے بھی کہتا تھا میرے دروازے انشاءاللہ دوستوں کے لیے بائیوں کے لیے کھلیں اور کھلیں رہیں گے دوستوں کی مشاروات سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج ہمارا فقر اسلامباد میں رہنمہ پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈیو اور دیگر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی طرف سے خیبر قضل خواہ کی تمام تنظیموں کی طرف سے ڈاکٹر ہیدر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر میں خوش آمدیت کہتا ہوں میں ان کو اپنی پیپلز پارٹی کے خاندان میں اس کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ورکروں اور لیڈروں کی ہمیشہ عزت کی ہے ٹاپ ریٹ ہماری عزت ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح اپنے ورکروں کے ساتھ اپنے جو لیڈرز کے ساتھ محبت اور پیار ان کو دیتی ہے آج تک آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اگر مشکل وقت بھی آیا ہو تو ان کے پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے پارٹی جو لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ مشکل اور اچھے وقتوں میں رہے ہیں خاندانوں پہ بھی اور قوموں پہ بھی مشکل وقت آتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی کبھی دفعہ یہ باتیں کی ہیں جب خاندان اور قوموں پہ جب مشکل وقت آتے ہیں ہماری بھی بس پارٹی کی ہماری یہ مثال ہے کہ ہمیں اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو یہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں لوگ جب خاندان پر مشکل وقت ہے تو خاندان کو چھوٹتا نہیں ہے لہٰذا میں ڈاٹر حیدر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے بہت سی چیزیں دن بہ دن جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی توڑ رش بنا ہوا ہے جو ہے وہ پریس کلبوں پہ نمبر نہیں لگ رہے ہیں سفارش پہ پریس کلب پہ جو ہے نمبر لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب تو یہ آگیا کہ آپ نمبر چھوڑیں آپ بس ایس ایم ایس کرتے ہیں جو ہے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کرتے تو قبول ہو جاتا ہے تو اس کی سمیم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے پی ٹی کو بنایا جا رہا ہے اور میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بہت کم تقریریں قوم اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں مشترکہ جلاس اور بہت کم انٹریویوز جو ہے انہوں نے دیے ہیں ان کی انٹریویوز اگر آج آپ بھی دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں ان کا خلاصہ یہی تھا اور ہمیشہ یہی تھا اور جب سوال کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا بات چیز تو ہمیشہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جب پی ٹی آئی سیاسی جماعت بنے گی تو ان کے ساتھ شاید مذاکرات ہوں عمراند خان پلڈی کا لیڈر نہیں ہے عمراند خان ایک کھلاڑی ہیں وہ سیاستدان نہیں ہے اس کا بنذاکرات نہیں ہو سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے وزن سے خود ہی جو ہے وہ گی رہی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پلڈی کا لیڈر عمراند خان ہوتے تو آج یہ نہیں کہتے آج وہ ورکروں کو اس طرح بے سرسوانی کے حالت میں نہ چھوڑتے آج اپنے ورکروں کے لیے وہ آواز بلند کرتے آج وہ کہتے کہ جو ہے ہم ہوں خان رہا سیدہ آج جو ہے وہ ورکروں کی بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بٹو شہیر پہ جب قاتلانہ حملہ کراچی میں ہوا کارساس پہ شام کو رات کو ہوا اگلے دن صبح وہ پاکستان بھی بس پارٹی کے ورکروں لیڈروں کے گھروں میں تھی ان کی آیادت کر رہی تھی اسپتال میں تھی فاتحانیہ کر رہی تھی یہ ایک پلڈی کا لیڈر کی نشانی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ جی میں اور میری بیگم پھیک رہیں باقی جو ہے اپنا مدوبست خود کریں پھر اگلے اگلے موڑ میں ملاقات ہوگی یہ صورت صورتحال ہے اور جواب بھی یہ تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری لیڈ رائن ریڈ لائن ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی قدم رکھے گا تو ہمارے جو ہے وہ ڈیالوگ تھے کہ لاشت سے گزریں گے تو اب تو زمان پار جو ہے گزر ہو کا عالم ہے لوگ جو تنقید کرتے کہ پاکستان بھی پس پارٹی شاید سن تک محدود ہو چکی ہے آج تو پی ٹی غالباً زمان پار تک محدود ہو چکی ہے باقی تمہیں کئی پی ٹی نظر نہیں آرہی وہ ترجمان کی در ہے جو بار بار آ کے ہمیں تانے دیتے تھے آج تو وہ ترجمان ہماری پریس کانفرنسوں کا ہمارے بیانات کے جوابات دینے سے کاسر ہیں کوئی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ہوتے ہیں نا وہ آہ موبائل پہ ایروپلین موڈ کوئی ایروپلین موڈ پہ چلے گئے ہیں کوئی سلیپنگ موڈ پہ چلے گئے ہیں کوئی کہتے ہیں ہمیں تنگ مت کرو ہم فیلال جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کر رہے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیپورٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں ڈیپورٹیشن کا تین سال کا پیرڈ ہوتے ہیں ختم ہو چکا ہے اگلی پوسٹنگ کے انتظار میں اب فیلال وہ اوز ڈی بنے ہوئے ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا ویب دیکھتے ہیں کہ ان کی نئی پوسٹنگ جو ہے وہ کام پر ہوتی ہے لیکن ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو ہے قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ جھوٹ بولا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان اپنے خطاب کرتے ہیں قوم سے جب وہ آ جاتے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس تو کرتے نہیں ہیں آپ لوگوں سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہتے ہیں بعد ایک خوصاقتہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے میرے خلاف عالمی سازش اور امریکہ میرے سازش پر ملویس ہیں امریکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آ میرے خلاف کر رہے ہیں اور جب وہ ڈپلومیٹ سے بات کرتے ہیں اور گوروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے فوج نے مجھے نکالا ہے ادھر ان کو کہتے ہیں کہ جی آ قوم کہتے ہیں امریکہ اور دنیا میرے خلاف ہے عالمی دنیا اور ادھر ادھر جب ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں فوج میرے خلاف ہے تو یہ جھوٹ کا پلندہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے لہٰذا ایک بہت اہم خبر آپ کو دینے جارہوں میں اور یہ آپ نوٹ کر لیں باوثوق ذرا سے ہمیں خبر ملی اور کنفرم تقریبا انشاءالی خبر ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ میں پلڈک علیہ السلام کے لئے اپلائے کرنے جارہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جس طرح سے کانگرسمن کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں بات چیز شروع ہے آپ لوگ کسی دن جو ہے وہ ام اٹھیں گے صبح تو آپ کی نیوز فلیش ہو رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ آہ انہوں نے درخواست دے دیا یو ایس میں لیکن مجھے یو ایس کانگرسمن سے بھی یہ سوال کرنا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے بھی عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کا یہاں پر ایک کیس چل رہا ہے اس کے بھی آپ آ کے اس کا ٹرائل کا بھی سامنا کریں امریکہ میں بھی عمران خان صاحب کی خلاف ایک کیس چل رہے ادھر بھی جو ہے کانگرسمن کو چاہیے کہ ان سے سوال کریں کہ آپ کی خلاف جو امریکہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا آپ کے خلاف جو ہے برطانیہ میں کیس ہے اس کا کیا بنے گا لہٰذا وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے آہ برطانیہ تو ان کا جانا فیلال رکا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ پرپابندی ہے آہ کیونکہ ان کے جو فعل ہے اس میں برطانیہ فیلال ٹھیک نہیں آ رہے تو لیفنٹلیو امریکہ میں ہی جو ہے کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے آہ وہ بات آہ اس پہ جو ہے آہ اوکر آہ دوسری چیز جو ہے ہماری یہ خواہش رہی ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ کی ہے کہ ڈیالاؤگزوں وہ پارلیمنٹ میں ہو پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جائے لیکن عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم کو ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رکھا اور آہ کانگرسمنٹ کو آہ گیا رکھا ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ڈیالاؤگز ہی مسئلہ کا حال ہے